بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں نسرم بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال پبلکیشن تو دوستو آج ہم جو ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جو پائپنگ میں ہم والو استعمال کرتے ہیں ان کے متعلق ہے تو دوستو بہت سارے ہوتے ہیں جن کی چند چند ایک والو ایسی ہیں جن کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ والو کہتے گے سے کس کو ہیں ٹھیک ہے تو والو ایک مکینیکل ڈیوائس ہے ٹھیک ہے جی جس کی مدد سے ہم فلو کو کھول یا بند کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے اس کی تحریف مطلب یہ ایک مکینیکل ڈیوائس ہوتی ہے جس کی مدد سے ہم پریشر کو یا فیول کو جو ہے وہ کھول یا بند کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی اس کی آگے کتنی قسم ہیں جو سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ جو پائپ لائن میں ہم والو استعمال کرتے ہیں وہ ساتھ قسم کے میں نے جو ہے یہاں پر لکھ کے رکھی ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن جون جون وقت گزرتا جائے گا جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی جائیں گی تو انشاءاللہ میں آپ کو ان کے مطالق آگائی دوں گا تو سب سے پہلے ہے گیٹ والو گیٹ والو ایک جو موسٹ کامن ٹائپ آف والو ہے یہ والو پلانٹ میں زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں ٹھیک ہے گیٹ والو آپ پیکنگ سسٹم میں کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں مثلا جہاں پہ پانی ہو آئل ہو ایر ہو ٹھیک ہے ان تمام لائنوں میں یہ گیٹ والو استعمال کیا جاتا ہے دوسرے نمبر کی اوپر گلوپ والو گلوپ والو جو ہے یہ یہ پائپنگ سسٹم میں ایسے چیزیں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ فلو کو کنٹرول کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ والو جو ہے گیٹ والو کی نسبت امومن یہ تھوڑا کوسلی ہوتا ہے یہ مہنگو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو والو ہے اس والو کی یہ خصوصیت ہے کہ ہم اس کے جو ہے ذریعے فلو کو ایک سلیکے سے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ فلو کم جا زیادہ نہ ہو آگے آگے جی چیک والو چیک والو جو ہوتا ہے یہ جو ہے اس کو نر بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے آہ اس کا مل فلو جو بنے گا وہ نون ریٹرن والو ہوگا مطلب این فار نون آر سے ریٹرن ویسے والو ٹھیک ہے نون ریٹرن والو اس کا پائپنگ سسٹم میں بیٹ فلو کو جو ہے بلیک فلو کو جو روکنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے فیول اے کی ڈریکشن میں جائے بیک پریشر سے واپس نہ آئے اس لیے ہم پائپنگ میں چیک وال کا استعمال کرتے ہیں کہ اس کا جو فلو ہے وہ پریشر کے ساتھ پیچھے واپس نہ جائے ٹھیک ہے یہ عمومان آپ نے جو ہے وہ گھروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے مطلب موٹر کے ساتھ لگایا جاتا ہے تاکہ ٹینکی کا جو فلو ہوتا ہے وہ واپس نیچے جو ہوئی نہ آپ کے سٹورج میں واپس نہ آئے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے پلانٹوں میں بھی استعمال ہوتا ہے آپ کو ڈومیسٹک پائپنگ میں بھی یہ جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے پھر آگیا آگیا جی بال 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 بھی ایک کامن ٹائپ وال ہے اس کا جو اس کے اندر جو ڈسک ہوتی ہے یہ بال کی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ گیٹ وال اور گلوپ وال کی نسبت تھوڑا یہ چھوٹا ہوتا ہے پائپنگ سسٹم میں اس کو کہیں بھی استعمال کرتی ہیں جیسا کہ آپ اس کو ایر کے لئے استعمال کر سکتے ہیں گھر میں جو ہے آپ اس کو گیس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں پانی کیلئے استعمال کر سکتے ہیں مطلب جہاں پر آپ چاہیں تو یہ بال بال جو ہے نا وہ آپ کا کارامت ہے پھر آگے آگے جی بٹر فلائی والد بٹر فلائی والد بھی جو ہے یہ ایک ایسا جو ہے یہ ٹرن گروٹری موشن والد ہے کیکہ بٹر فلائی کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ باڈی کے لحاظ سے مطلب یہ چھوٹا ہوتا ہے کیکہ اس کو کم سپیس کی وجہ سے جو ہے جہاں پر کم سپیس ہوتی ہے اس کم سپیس کی وجہ سے اس کو وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جیسے پلانٹ میں کہیں پر اگر جگہ کم ہے سپیس کم ہے تو وہاں پر جو ہے بٹر فلائی والد جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کیکہ ان سب کی جو ہے ڈائیگرام اور جو فوٹو وغیرہ ہیں وہ آپ کے سکرین کیو پر آ رہے ہوں گے تو آپ بہت خوبی دیکھ کر کے بھی اس سے واقف ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی آگے آگے جی پی آر وی پی آر وی مطلب مطلب یہ جو ہے پریشر ریلیو والد تو پریشر ریلیو والد جس سے جو ہے یہ وہ والد ہے مطلب یہ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر ہائی پریشر لائنیں ہو ٹھیک ہے جہاں پر ہائی پریشر لائن ہو اس کا جو پریشر ہے وہ منٹین کرنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں جیسے ہائی پریشر ہے وہ ایک دم سے پریشر مزید بڑھ گیا تو اس کو جو ہے وہ ریلیو کر دے گا مطلب اس کو سیفٹی والد بھی کہا جاتا ہے عمومان کچھ لوگ اس کو سیفٹی والد بھی کہتے ہیں اور جو ہے ریلیو والد بھی کہتے ہیں تو یہ عمومان جو آپ پلانٹ میں دیکھیں گے تو یہ ایک انچی جگہ کی اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی مطلب اگر کوئی گیس ہے یا کوئی جو ہے نا مطلب کس قسم کا بھی کوئی فلو ہے وہ اگر آور ہو جاتا ہے تو یہ اس کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ریلیز کر دیتا ہے تو جب جو ہے پریشر بڑھتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ ریلیو کر کے مطلب ریلیز کر کے اپنے جو ہے پریشر کیو پر مینٹین کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی پھر آگے آگے یہ ہمارا فراٹ وارد یہ جو ہے سپلائی لانوں میں جو ہے نا عمومان استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہم جو ہے نا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ گھروں میں جو ٹینک ہوتا ہے ٹھیک ہے یا جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں فلش ٹینک کو دیکھ سکتے ہیں اس ٹائپ کا جو وارب ہوتا ہے یا فلش ٹینکوں میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کو ہم مطلب جو ہے بڑے پیمانے کی اوپر بھی استعمال کرتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے بال لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنے مقررہ پیمانے کی اوپر جیسے جیسے ہمارا فلو اوپر جاتا جاتا ہے ٹھیک ہے جو ہمارا مقرر کردہ جو پیمانہ ہوتا ہے جب اس کی اوپر وہ بال پہنچتی ہے تو یہ بال جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ سپلائی جو ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے جیسے ہی اس کا فلو نیچے ڈاؤن ہوتا ہے جیسے آپ کا کوئی گھر کا ٹینک گھر میں کوئی ٹینکی ہے یا جیسے آپ فلش میں دیکھتے ہیں جیسے ہم اس کو ریلیز کرتے ہیں تو پانی جو ہے وہ سارا بہ جاتا ہے تو جیسے ہی آہ مطلب فلش خالی ہوتا ہے تو آپ سنتے ہوں گے کہ بھئی اس میں پانی کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے جب پانی ایک مقررہ مقدار کی اوپر آ کر کے رک جاتا ہے پانی ایک مقررہ مقدار کی اوپر آتا ہے تو یہ والد وہاں پر جا کر کے بند ہو جاتا ہے مطلب سپلائی یعنی بند ہو جاتی ہے تو یہ عموماً ہم جو ہے بڑے ٹینکوں میں استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے سکرین کی اوپر یہ آ رہا ہے آپ اس کو بہت ہو بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج یہ کی ویڈیو تک میں اتنا ہی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر میں نیکس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ